سرکار پوری طریقے سے کسانوں کی بات سننے کے لیے ان سے باتشید کرنے کے لیے تیار ہیں پر یہ بار بار اس طریقے سے سب مارچ کرنا یہ کرنا پچھلی بار بھی جن قانونوں پر ان کو اعتراج تھا سرکار نے بنا کسی شرط کے بنا کسی اس کے ان کو ویڈروہ کرنے کا کام کیا یہ سرکار کی سو سرکار کی نیت کو درشاتا ہے کہ پوری طریقے سے کسانوں کی بھاونہ کے ساتھ ہماری کیندر کی انڈیے سرکار کام کرنے کا پریاز کر رہی ہے پر ایسے میں باچیت کا راستہ جب سرکار نے ہمیشہ سے کھول کے رکھا ہے تو مجھے لگتا ہے پہلے باچیت ہونی چاہیے میں ابھی بھی ماغرہ کروں گا کہ کسی طریقے کی کوئی اپریہ گھٹنا نہ گھٹے کسی طریقے کا کوئی ویواد نہ ہو اس کے لئے آپ آئیں اپنا ایک پرتی نظی منڈل بھیجیں جو آپ کو باچیت کرنی ہے سرکار اس کے لئے تیار ہے بلکل لگتی ہے پر وہی ہے کہ اب ہر چیز میں ہم لوگ بولیں گے تو لوگ کہیں گے راجنیتی پر اس طریقے سے محول بنانا ہے تو ضرور کچھ ایسے وپکشی دل جو اس طریقے کا پریاس کرتے ہیں کہ ایک اراجکتہ کا محول بنے وپکشی دل کے کئی ایسے نیتہ ہیں جو اس طریقے کی گھٹناوں کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں اپنے اپنے راجنیتے گلاب کے لئے پر جیسا میں نے کہا ہماری کیندر کی سرکار پوری سجکتہ کے ساتھ کسانوں کی ہر سوچ ہر مانگ کو سننے کے لئے تیار ہے ان کے ساتھ باچیت کرنے کے لئے تیار ہے اور ہم لوگ کتے ہی کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی پرستیتی اتپنوں جس سے کوئی اراجکتہ کا محول بنے دیکھیں فورٹیلٹی ریٹ کے اوپر یہ چرچہ ہو رہی ہے اور ایک کنسسٹنٹ فورٹیلٹی ریٹ رہنا ضروری ہے کسی بھی پراجاتی کا کنٹینیویشن میں آگے بڑھنے کے لئے اگر اس فورٹیلٹی ریٹ سے کم جاتا ہے معاملہ تو ضرور چنتائیں بڑھتی ہیں فی الحال یہ چنتہ ضرور ہے کہ جو ایک فورٹیلٹی ریٹ آن کنسسٹنٹ لیول 2.1 کے آسپاس ہونا چاہیے اس سے کافی کم ہو چکا ہے 1.91 کے آسپاس شاید یہ آ چکا ہے تو ایسے میں یہ معاملہ پراجاتی کو آگے بڑھانے کے لئے یہ ایک چنتہ کا وشہ ضرور ہے اس کے اوپر ضرور چرچہ ہونی چاہیے وہ سمیں بھی تھا جب یہ فورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہائے تھا اس وقت پاپولیشن کنٹرول کی بھی بات کی جاری تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وشترت چرچہ کا وشہ ہے جو موہن بھاگوچی نے جن باتوں کو رکھا ہے بہت ٹیکنیکل ہے اس کو جاتپا دھرم مذہب سے کتے ہی جوڑ کے نہ دیکھا جائے یہ بہت ٹیکنیکل ایک وشہ ہے جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ گہن چنتن منتن ہونا چاہیے